ہم کٹیہار سے مالدہ جا رہے ہیں واپس بیہار لوٹ آئیں گے کچھ دنوں میں پر آج اور کل مالدہ مرشید آباد اور بھیر بھوم میں رہیں گے اور دو تاریخ کو جھرکھن میں پرویش کریں گے دیکھیں میرے پیشے یہاں جواہر نواؤدیو دیالے ہیں یہ انیس سو چھہاسی میں جب راجیب گاندی جی پردھان منتری تھے نئی شکشہ نیتی لائے تھے اور اس نئی شکشہ نیتی کے تحت انہوں نے کلپنا کی تھی نمودے ویدیالوں کی کہ گرامین علاقوں میں شہری جو پورے شہر نہیں ہے پر چھوٹے چھوٹے گزبے ہیں اور جو گرامین علاقے ہیں وہاں ایسے ویدیالے کھولے جائیں تاکہ بچوں کو سب سے بہترین شکشہ ان کو اپلم دھو اور یہ ریسیڈنشل سکول ہوتے ہیں آج ہمارے دیش میں چھے سو ساٹھ ایسے سکول ہیں اور یہ راجیم گاندی جی کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے میں سمجھتا ہوں جو ایتیحاس نہیں بھول سکتا ہے پر دیکھیں ہمارے پردھان منتری نے اس کا شریر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس کا نام بنا دیا ہے پردھان منتری شری سکول ابھی نوودے ویدیالے نام ہے پر اوپر لگا دیا ہے پی ایم شریر سکول ہم نے پورنیا میں بھی دیکھا تھا آج ہم کٹیہار میں بھی دیکھنا ہے میں کیا کہوں میں تو یاترہ میں ہی ہوں میں تو نہیں جا پاؤں گا پر یہ چھوٹا سا ستر ہے نو تاریخ تک ہے پہلے راشترپتی جی کا بہشن ہوگا اس پر بحث ہوگی بعد میں بجٹ پیش کیا جائے گا اس پر بحث ہوگا تو چھوڑا سا سیشن ہے میں نہیں مجھے میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں بڑے بڑے کوئی بیل پیش کریں گے کانون بنیں گے ایسا کچھ نہیں ہے سر کل راہل گاندری پرنیا میں نتشمار کو لے کر کہا ہے کہ پرابی دعا ڈالتا تو یوٹرن ہو جاتے ہیں وہ تو یوٹرن کے استاد ہے میں کیا کہوں میں سوچتا تھا نارندر مہدی جی یوٹرن کے استاد ہے مندرگا پر انہوں نے یوٹرن لیا جے ایسٹی پر انہوں نے یوٹرن لیا کالے کانون کرشی کانون پر انہوں نے یوٹرن لیا پر یہ تو یوٹرن کے استاد کو بھی پیٹھے چھوڑ دیا ہے ندشمار جی سر آج آپ لو کی آترا پششن منگال جانے والی ہے دوبار ہے پہلے کل پرناپ کے پششن منگال کو مکمتری ممترین انہوں نے کہا ہے پششن منگال میں ہمیں سی پی ایم لیفٹ کانگریس اور بی جی پی تینوں کے نیکسس کو حدنا نہیں نہیں ممتا جی نے کہا ہے کہ وہ انڈیا گھڑ بندن کا ایک حصہ ہے انڈیا گھڑ بندن میں کانگریس ہے ٹرنمول ہے بامپنتی ہے ہمیں بی جے پی کو ہرانا ہے ممتا جی کا مقصد ہے بی جے پی کو ہرانا ہے ہمارا مقصد بھی بی جے پی کو ہرانا ہے یہ ایسے آپس میں چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتی رہتی ہیں پر میں اس میں کچھ تپڑی نہیں کروں گا ابھی ہمارے اور سے تو کچھ فائنل نہیں ہو پایا ہے دیکھیں جب ہم ایک گھڑ بندن میں ہوتے ہیں جب باتچی چل رہی ہوتی ہے تو بہتر ہوگا کہ سب ایک ہی آواز میں بولیں ایک طرفہ نہیں ہو سکتا ہے ایک طرفہ گوشنا نہیں ہو سکتا ہے ہم نے کوئی گوشنا نہیں کیا اور جب گوشنا کا وقت آئے گا تو دونوں تینوں سائد کیونکہ انڈیا گھڑ بندن میں تین پانٹیاں ہیں اگر ہمیں الگ الگ لڑنا ہے تو اپچارک طور سے ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم الگ لڑیں گے اب تک ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ انڈیا گھڑ بندن ایک اوکر پسچپ منگال میں بھی لڑے گا یہ تو ایڈی اور سی بی آئی کا کمال ہے جھارکرن میں کوشش کی جاری ہے یہاں نیتیش کمار کو یہاں سے بھگوا یوٹن کروایا گیا تو یہ سب برنیتی ہے پردان منتری کی مور دونتے ہیں بھارت جوڑو نیا یاترہ کی سفلتا سے جگتہ کی جھان ہٹانا چاہتے ہیں تو اسی لیے یہ سب ڈائیورجنری ٹاکٹک ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مص نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24